ہم نے دین پر عمل کرنے کو شرمندگی کا باعث سمجھا ہم نے دین پر عمل کرنے والے کو ایک یوں سٹون ایج کا انسان سمجھا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے اس کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی یہ انسکسفل لوگ ہیں معاشرے کے اور کامیاب کون ہے یہ گورا کام ہے تو ہمارے لئے یہ رول موڈلز کیا لوگ بن گئے اللہ حکم ان کا ایک کرسپس آجا ہم کرسپس بنانے شروع کر دیتے ہیں ان کا ہیلوین آجا ہم ہمارے مسلمان مرد اور عورتیں موہ پہ پینٹس کر کے باہر نیکل پڑ جاتے ہیں اور میوزک پہ ہیڈ بینگنگ کرنا اور ناچنا جانے والی تو پسند آتا ہے لیکن ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں آتی وہ ہمارے لئے اتنا پریشان ہیں اور رو رہے ہیں لیکن ہمیں ہم برزانہ ان کی سنتوں کو چن چن کے پارا پارا کرتے ہیں اور تارتے تارتے کرتے ہیں لیکن ہمیں آج تک شرم نہیں آئے لیکن جب بات آجا ہے سنت پہ عمل کرنے کی فوجہ کی نماز باجمات پڑھنے کی موہ پہ داڑی سجانے کی نظریں نیچے کرنے کی عورت کو حیاء اپنانے کی اور حضرت عائشہ کی سنت جو کہ اپنے جسم کو کور کرنا تو وہ جسم جلتا ہے شاید ہمیں غیرت آجائے کہ وہ لوگ تو خاکے بنا کے بلاسفیمی کرتے ہیں اور ہم اللہ کی نبی کی سنت کو تارتار کر کے پارا پارا کر کے ان کی بلاسفیمی کرتے ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں ان کے خاکے بنا کے اور کارٹونز والے آیاتو بلا بنا کے اور ہم گستاخی کرتے ہیں ان کے دین کو ترک کر کے قرآن کو پیچھے پھینکے پوچھے جائے کہ آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں میں جی پتا بھئی دو تین وقت ہی پڑھ لیتا ہوں وہ بھی اچھے چلو کیوں جی ٹائم نہیں ملتا جل لوگیں پاس نماز کے لئے ٹائم نہیں ہے تو مجھے یہ بات بتائیں ان کے پاس پر کیس چیز کیلئے ٹائم ہے وہ اور کرتے ہیں یہ دنیا میں جب نماز کے لئے ٹائم نہیں بچا جب نماز ان کی پرارٹی نہیں ہے اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال آزان دو اور ہمیں سکون پہنچا نماز کے ذریعے اور ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ٹکریں مار کے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح گستاخی کرتے ہیں ہم اس طرح سے جو ہے نا فیزیکلی تو ہم خاکے نہیں بنا رہے ہیں لیکن ہم اپنی دھاڑی کو شیف کر کے جو ہے نا گستاخی کر رہے ہیں کہ بہنیں اپنے ہجاب کو اتار کے اور بال کھول کے باہر جائے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنانا ہے ہم نے یہ پرانی بات نہیں ماننی اینن اللہ و اینن الہراج